اور اب وقت ہے فٹا فٹا انداز میں خبروں کا سپر فیکٹی کا شرام جن بھومی تیر تھک شیطر ٹرس کے سبھی سدستیوں نے آج پردھان منطری نریندر موڈی سے ملاقات کی پردھان منطری کے سرکاری آواز لوگ کلیان مارک پر پی ایم موڈی سے سدستیوں نے ششتہ چار ملاقات کی اور آئیودیا میں رامندر کے بھومی پوجہ اور شیلہ نیاز کے لیے پی ایم موڈی کو نیوتا دیا ٹرس کے اگلی بیٹھان آئیودیا میں تین اور چار مارچ کو ہو رامندر ٹرس کے ادھیاکش بنے مہنت نیتی گوپال داس نے کہا کہ بشوے ہندو پاریشات کے موڈل پر ہی رامندر کا نرمان کیا جائے گا نیتی گوپال داس نے دعویٰ کیا کہ موڈی یوگی راج میں ہی رامندر بن کر تیار ہو جائے گا اس دیشہ میں جلد ہی کام شروع کیا جائے گا رامندر نرمان کو لے کر رامجن بھومی ٹرس کے ادھیاکش مہنت نیتی گوپال داس کا قرآن نے کہا کہ رام کا مندر ایک دو مہینوں میں بننا شروع ہو جائے گا رامندر کے لیے شیلائے رکھی ہوئی ہیں جن سے مندر نرمان کا کارے شروع کر دیا جائے گا سی ایم یوگی آدھر تینات نے مہنت نیتی گوپال داس بیشوہندو پریشت کے اپا دھیاکش چمپت رائے اور گووند دیف گری جی مہراج کا قرآن مندر ٹرس میں شامل کرنے پر بدھائی دی ٹویٹ کر انہوں نے ان سب کو بدھائی دی آپ کو بتانے گی مہنت نیتی گوپال داس قرآن جن بھومی ٹرس کا دھیاکش چمپت رائے کو مہامنتری اور گووند دیف گری جی کو ٹرس کا کوشا دھیاکش بنایا گیا مہنت نیتی گوپال داس کو شرینام جن بھومی ٹرس کا دھیاکش بنایا جانے کا بیرود بھی شروع ہو گیا اور انڈیا مجلس سے اتہادل مسلمین چیف آسدودین اوویزی نے تنچ کرسی ہوئے کہا کہ نیو انڈیا میں آپ کا سواغت ہے اپنا آدھیک پرتیوں کو سممانت کیا جاتا ہے اوویزی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے بندھونس کو راسی شرم بتایا تھا رامندر ماملے میں سپریم کورٹ نے ایک کوئی ٹرس بنانے کا آدھیج دیا جس کا گٹھن سرکار نے کیا اس ٹرس کا ادھیاکش ایک ایسا شخص بنایا گیا جس پر بابری مسجد کو گرانے کا آروپ ہے بدبار کو لگنا ہو رویندرالی میں اپنی پارٹی کے راجیے سممیلن میں بھاگ لینے آئے ان سی پی سپریمو شرط پوار نے آیودیا کی رامندر اور مسجد پٹیپپنے کی شرط پوار نے کہا کہ سرکار کو آیودیا میں مسجد کے لیے دھن اپلپد کرانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھاچپا لوگوں کو سامپردائی کا ادھار پر باٹ رہی ہے اگر سرکار مندر کے لیے ٹرسٹ بنا سکتی ہے تو ایک اینئے ٹرسٹ بنا کر مسجد کے لیے بھی دھن کیوں نہیں دے سکتی مسجد کے ٹرسٹ کو لیکا شیرام جنبھومی تیر تک شیطر ٹرسٹ کے ادھیاکش مہت نیتے گوپالداز نے شرط پوار کو جواب دیا نیتے گوپالداز نے کہا کہ ہندووں کا کام مسجد بنانا نہیں ہے مسلم اپنا ٹرسٹ بنائے مسجد بنائے ہم صحیح کریں گے راستیہ سوئیم سیوک سنگ پرمک مہن بھاگوت نے راستوات کے مسئلے پر بڑا بیان دیا مہن بھاگوت نے کہا کہ راستوات جیسے شبد کی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا مطلب نازیہ ہٹلر سے نکالا جا سکتا ہے ایسے میں راست یا راستی ہے جیسے شبدوں کو ہی پرمکتہ سے استعمال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے اس وقت آئی ایس آئی ایس کٹرپند اور جلوائی اوپر ورطن جیسی بڑی چنواتیاں ہیں جھارکن کی رازدانی رانچی میں آر ایس ایس کے پرمک مہن بھاگوت نے ایک کارکرم میں حصہ لیا اس دوران مہن بھاگوت نے کہا کہ آر ایس ایس کا وستار دیش کے لیے ہے کیونکہ ہمارا لکش بھارت کو وشکرو بنانا ہے اتر پردیش کے مکہ منتی یوگی آدھت تینات کے سی اے پرداشن کاریوں کو لی کر دیئے غائی بیان پر مہاراست سرکار کے منتی نواب ملک نے پلٹ وار کیا ملک نے کہا کہ یوگی آدھت تینات ہے جنرل ڈائر کی درے برطاف کر رہے ہیں اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ جو مرنا چاہتا ہے اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا لگناؤز شیعہ سنٹرل ہفک ووڈ کی چیئرمن وسیم رزوی کا شاہین باغ دھرنے پر بڑا بیان آیا رزوی نے کہا کہ شاہین باغ حق مانگنے کی لڑائی نہیں بلکہ ہندووں کا حق چھیننے کی ضد ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے پاکستان کساب بھیجتا تھا لیکن اب اویسی وائرل سے ہندوستان میں کساب تیار کیے جا رہے ہیں وسیم رزوی نے کہا کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو اسلامی کا داڑی اور بغیر موچ کے ڈراؤنی چہرے ہندوستان کی دنگا جمعنی تحصیب کو تار تار کر دیں گے ناغرکتہ سنشودن ایک کے خلاف رازانی دلی کے شاہین باغ میں پچھے دو مہینوں سے ویروت پرداشن جاری ہے سپریم کورٹ کے عادیش کے بعد آج پھر دونوں وارتاکار سنجے ہگڑے اور سادھنا رام چندرن پرداشن کاریوں سے بات کرنے پہنچے اس دوران وارتاکار سادھنا رام چندرن نے ناراض ہو گئی دراصل باچریت کے دوران ایک پرداشن کاری نے سپریم کورٹ میں داری یاچیکہ کو غلط کہہ دیا سادھنا رام چندرن نے کہا کہ یہاں ایسے ہی ماحول رہا تو کل ہم نہیں آئیں گے شاہین باغ پر سماربادی پارٹی کے دگج نیتا اور راجہ سبا سانسر رام گوپال یادب کا پڑا پایا آنا ہے مین پوری پہنچے سانسر رام گوپال یادب نے کہا کہ شاہین باغ میں پرداشن کر رہے ہیں لوگوں کو سپریم کورٹ کے بکش کاروں کی بات ماننی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ سڑکا رکنی نہیں چاہیے سڑک پر سب کا عادی کار ہے امریکہ کی راسپتی ڈانالڈ ٹرمپ نے شکایت کی ہے کہ ویپار کے معاملے میں بھارت ان کے دیش کے ساتھ کوئی بہت اچھا برطاب نہیں کر رہا انہوں نے یہ سنکیت دیا کہ نومبر میں ہورے والے امریکی راسپتی چنانف سے پہلے بھارت کے ساتھ کسی بڑے دیوپکشی اور ویپار سمجھوتے کی سمبھاونات کم ہے امریکہ کی راسپتی ڈانالڈ ٹرمپ کے آخمن کی تیاریاں زوروں پر ہیں جہاں ایک اور ٹرمپ آگرہ میں تاج کا دیدار کریں گے وہ یمونہ ندی کو بھی سوچ کرنے کی جگہ تیز کر دی گئی یمونہ کو نرملہ اور سوچ دکھانے کیلئے یمونہ میں مانٹ نہر کے رات سے پانسو کیوسک پانی مدھورہ میں چھوڑا گیا ہے جو بائیس سارک تک آگرہ پہنچے گا یوپی کے سچائے ویبھا کی کوشش ہے کہ گنگا جل کی یہ مانٹرہ یمونہ میں چوبیس وروری تک نرنتر بنی رہے امریکہ کے راسپتی ڈانالڈ ٹرمپ تاج محل کا دیدار کرنے آگرہ آنے والے ہیں ٹرمپ کے آتمن کو لے کر تاج محل کے سفائیوں کا کام ضرور پر ہے ٹرمپ کے سواگت میں تاج محل کے سفائی تو ضرور کی جا رہی ہے لیکن جان کو سفائی کرنیوں کی جان جوکی میں ڈال کر تاج محل کی مکہ گوبند پر قریب پچاس فیٹ کی اچھائی پر تاج محل کے سفائی کی جا رہی ہے لیکن کرمچاری بینہ کسی سرکشہ کے سفائی کارے میں لگے ہوئے ہیں اسلاپ رواہی کا ویڈیو کسی پریاتر نے برانڈیا ہے اس کے بعد ویڈیو تیزی سے بارل کی ہو رہا ہے ٹرمپ کے تاج محل درشن سے پہلے کسانوں نے ایک بڑا اعلان کیا جس میں کسانوں نے تاج محل پر آتن تاہا کرنے کی چیتاؤنی دی ویڈیو کسانوں نے اعلان کیا نہرو میں پانی نہیں ملنے اور گاؤں شیطروں میں چھے سے سات گھنٹے کی بجلی ملنے پر کسانوں نے روش وقت کیا اور چیتاؤنی دی کہ اگر شیخ آیتوں کا نستانہ نہیں کیا گیا تو وہ چوبیس پروری کو تاج محل میں آتن دہا کریں گے نربیہ گینگریب معاملے میں دوشیوں کو فانسی کے پندے پر لٹکانے کیلئے نیا ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکا ہے کوٹے فانسی کے لیے تیم مارچ کا دن مقرر کیا ہے حالانکہ معاملے میں نربیہ کے دوشی فانسی سے بچنے کے لیے ہر طریقے ہتھ کنڈے اپنانے پر اتر آئے اب دوشی بنے نے خود کو خائل کر لیا تیہار جل کے عدی کاریوں کے مطابق بنے کمار نے خود کو چھوٹ پہنچانے کی کوشش کی بنے کمار نے خود کا سر دیوار پر دے مارا جس سے اسے ہلکی چھوٹے بھی آئے کوٹ نے تیہار جل کو دوشی بنے کا علاج کرانے کا نردیش دیا دوکے مندری یوگی آدھتنات دو دیوسیہ گورکپور کے دورے پر ہیں سی ایم یوگی نے کام پسیا سہج نوا میں نب نرمیت سویدھاؤں کا لکھار بڑھ کیا سی ایس آر فنڈ سے گاؤں میں سڑکی آرابہ وہاں کے سرکاری ویڈیالی کے بھون کو رینوویٹ کیا گیا اس دوران سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے یوپی سرکار کے کاموں کے اپلبدیوں کے بارے میں بتایا سی ایم نے کہا کہ پردیش میں دو لاکھ ایک کیاور ہزار یواؤں کو سرکاری نوکری دی گئی وہیں چالیس لاکھ یواؤں کو الگ سے روزکار دیا جا رہا ہے گریٹر نویڈا میں یوپی سی ایم پر ابہدر ٹپڑی کرنے والی یوک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے زیور کے رہنے والے چاند قریشی نام کے یوک نے سوشل سائٹ کے ذریعے سی ایم یوگی پر ابہدر ٹپڑی کی تھی جس کے بعد بی جے پی نیتاوں نے یوک کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا پولیس نے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے آروپی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا علیگر بی جے پی کے قدعور نیتا اور یوپی کے پور مکہ منطری کلیانر سکھ کے بیٹے راجو بھئیہ نے مانا ہے پولیس کوئی کام نہیں کرتی پولیس کئی فرضی کیس بنا کر لوگوں کو جیل بھی دیتی ہے اسی وجہ سے قانون ویوستہ بگڑتی جا رہی ہے ساتھی اترولی کے گاؤں میں لوگوں کے ساتھ پولیس نے درو بیوار کیا بتمیزی کی پولیس پرشانسنگ کے عدیقاریوں کے ساتھ ایٹا سانسر راجویر سنگ راجو بھئیہ بنشایت میں بھاگ لینے پہنچے تھے اسی دوران انہوں نے یہ بیان دیا مہا شیبراتری کے موقع پر مدھے پردیش کے بھکت یوپی میں شری گریرام کے گنگا تٹ پر کامڑ میں گنگا جل بھرنے آ کر پہنچے یہ پرمپرہ کئی سالوں پر آنے ہیں اس کے ساتھ ہی مہا شیبراتری کے موقع پر بھکتوں میں کامڑ چلانے کے لئے کر غزب کی شردہ دیکھنے کو مل رہی ہے کامڑیوں میں محلائیں بھی شامل ہیں وہیں بھرند مدھے پردیش سے آئے ایک بھکت نے ایک ویشال کامڑ بنائی جس میں دراصل دو کی جگہ 256 پلڑے ہیں جن میں سے پرتیک میں گنگا جل اور جلی بنائی گئی ہے شیبراتری کے موقع پر کئی سالوں میں شیبراتری کے موقع پر کئی سالوں میں شیبراتری بھارپنگ کی مہا بھارت کالین پراشین شیمندر مہا دیوہ پہنچ رہے ہیں شیبراتری کے موقع پر جلا بھی شیک کرنے کے لئے شیبراتری کے موقع پر کامڑ رکھ کر سینکھڑ کلومیٹر کی دوری پیدل تیہ کر کے مہا دیو مندر پہنچے ہیں یہ مندر لودھیشورب مہا دیو کے نام سے پرسند ہے مانیتہ ہے کہ اس شیمندر میں جو بھی شیبھکت جلا بھی شیک کرتا ہے اس کی مانو کاملہ پونہ ہوتی ہے خاص طور پر شیبراتری کے دینے یہاں شیبھکتوں کا جن سیلاب عمرتا ہے کٹیما کے چکرپور پولانے کا ونخنڈی مہا دیو مندر پاریسوار میں ہر سال شیبراتری کے موقع پر لگنے والے بشال شیبراتری میلے کی سب ہی تیاریاں پوری کر دی گئی ہیں اتراخنڈ میں لگنے والے شیبراتری میلے میں سب سے زیادہ دنوں تک چلنے والے اس میلے میں یوپی کے کئی زلوں سے آنے والے دکانداروں نے اپنی دکانوں کو سجا لیا شیبراتری کے دن میں میلے کا شبھارم پوچھائے گا جو کی اگلے دس دنوں تک جاری رہے گا اس میلے میں اتراخنڈ کے علاوہ یوپی اور نیپال سے بھی شردھالو ورکھنڈی مہادی مندر میں پہنچ کر بھگوان شیف کا جلا بیشے کریں گے دہرہ در میں سچی والے سنگ میں دو پال کے حالات بندہ ہیں پروموشن میں آرکشن کے مسئلے کا اثر سچی والے سنگ پر بھی دکھائی دے رہا ہے اب سی ایس ٹی ورک کے کرمچاری سچی والے میں اپنا نیا سنگ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وہیں سچی والے پرشاہ سے نے ان کے سنگٹھن کو مانیتہ دینے سے امکار کر دیا ہے دوسری طرف سچی والے سنگ کے عدیقش ویپک جوشی نئے سنگ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں بیس کرمچاریوں کو سچی والے سنگ سے نشکاسد کر دیا گیا ہے اتراخن میں تریون سرکار کے تین سار پورے ہونے کے چلتے کیچارہ ہی سمکشہ پر کانگریز نے سوال کھڑے کیے جاگیشوار ویدھان سبھا سے ویدھائک اور پور ویدھان سبھا دیاکش کووین سکھ کنچوال نے سی ایم راوت پر ویپکش کے ویدھائکوں کے ساتھ بھید بھاو کرنے کا آروپ لگایا جاگیشوار ویدھائک نے کہا کہ یدی سی ایم سمکشہ کر رہے ہیں تو ان کو ویپکش کے ویدھائکوں کے ویدھان سبھا چیتر کے وکاس کاریوں کی بھی سمکشہ کرنی چاہیے وہاں بھی پردیش کی جنتہ ہی رہتی ہے کیونک اپنے ویدھائکوں کو بلا کر اگر ان کی سمکشہ کرنا یہ لوگتانتر کے ہیت میں نہیں ہے سی ایم کو پردیش کے ہیت کے بارے میں سوچنا چاہیے ویدھان سبھا دیاکش پریمچندر اگروال جا کر وہاں کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے ویدھان سبھا دیاکش پریمچندر اگروال کہا کہ جلد ہی اپنا کارکرم بانا کر ستر کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے وہیں انہوں نے آگے کہا کہ گیرسین میں ہر ستر میں تیاریاں اچھی ہوتی ہیں لیکن جن کو گیرسین اور ستر سے پریشانی ہوتی ہے وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مددہ ضرور بناتے ہیں ممبائی کی لوکل ٹرین کی ترچ پر سیمان تک شریدہ ٹنکپور سے باریلی تک ریلوے بھی بھاگنے یاتیوں کے لیے ڈیمو ٹرین شروعات کر دی ہے اس ٹرین میں خڑے ہکر جہاں یاتری بس کی طرح اس کا سفر کا آنند لے پائیں گے یہ ٹرین دونوں طرف سے سنچالیت کی جا سکتے گی اس ٹرین میں شروع ہونے والے پونہ گری ملے میاتیوں کو بھی اس ٹرین سے پونہ گری درشن کے لیے ٹنکپور پہنچنے میں آسانی ہو سون بھردر کے امبہ گاؤں میں نرسنگھار کا ماملہ سامنے آئے سائٹی نے جانچ ریپورٹ شاسن کو ساپ دی ہے جانچ میں ڈیم پولیس کرمیوں کے بھومی کا سندگت پائی گئی سہکاریتہ بیبھار کے چار کرمیوں کے علاوہ تکالین تحصیل دار دو ایس ٹی ایم کو بھی دوشی پایا گیا یوپی بورڈ پارکشا میں گورپور میں پرشاسن سترک ہے وہیں پارکشا دے رہے بچوں نے بتایا کہ سرکار شاتروں کے لیے اچھی پہل کر رہی ہے دراصل زلے میں 197 کیندر پارکشا کیندروں میں سے 19 سمبیدن شیل اور 6 حتی سمبیدن شیل چنہیت کیے گا ہے ان کے اندروں پر نظر رکھنے کے لیے 25 سٹیٹیڈک میجیسٹریٹ کی تیاناتی کی گئی ہے اتراخن میں آل ویدر روڈ کے نرمان کا ہوائی سطروے کے اندریا راچے منتری پی کے سنگھ اور اتراخن کے مکہ منتری دیوین سنگھ راوت نے چمبہ بھرگھاٹی نرند نگر چنیالی سوڑ میں ہوائی دورا کیا اور ماتلی میں سمکشہ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے کہا کہ نرمان کاریوں میں تیزی لانے کی پوری کوششیں جاری ہیں اور جہاں انجیٹی کی وجہ سے کام رکھا ہے اس کی بھی سمکشہ کی جا رہی ہے اتراخن میں کروڑوں روپیوں کے قطرت سڑکل گھوٹالے کو لے کر بھلے ہی سائیٹی کی جانچ جاری ہو لیکن نرمان کاریوں پر بھویش میں آروپوں سے بچنے کے لیے سڑکل نے تھرڈ پارٹی جانچ کرانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے تحر سڑکل نرمان کاریوں کی جانچ کے لیے آئی آئی ٹی روڑکی سے سمپرک کر چکا ہے دراصل سن 2019 کی شروعات میں سرکار نے سڑکل میں ہوئے قطرت گھوٹالے کو لے کر اس آئی ٹی جانچ کرانے کا فیصلہ لیا تھا جس کے بعد سڑکل کے کام ٹھپ پڑ گئے پلحال اترپردیش راج کے نرمان نگم دوارہ کارائے گئے کاموں کی اس آئی ٹی جانچ جاری ہے لیکن جانچ ایجنسی سے ملزوری لینے کے بعد نرمان کاریوں کو شروع کروا دیا گیا ہے کرناوچ کے ایک سرکاری سکول میں چاتھوں کے سویٹر دو مہینے میں ہی پھٹ گئے سردیوں کے مواصل میں سکول میں بچوں کو سویٹر پانٹے گئے جو سردیاں پوری طرح سے ختم ہونے سے پہلے ہی پھٹ گئے پلحال چاتھ سکول میں پھٹے سویٹر پہن کر پہنچ رہے ہیں معاملہ سامنے آنے کے بعد دی ایم اے جانچ کے آدیش دیئے ہیں یہ معاملہ موڈل پراتمک ودیال محسونہ پور کا ہے سوچھ سرویکشن میں دہرہ دو نگر نگم کا اچھے پرداشن کرنے کے بعد نگر نگم نئی پہل کی شروعات کرنی جا رہا ہے نگم پرشاہ سے ایک مارڈ سے صفائی ابھیان شروع کرے گا جس میں ہر وارڈ میں خندگی کو صاف کیا جائے گا اس ابھیان میں دو سو پچاس سے زیادہ صفائی کرمچاریوں کو جوڑا جائے گا جس میں نگر نگم کی کوشش رہے گی کہ شہر کے ہر وارڈ کو پوری طرح سے خندگی سے مخت کر دیا جائے پرموشن میں آرکشن کا مدہ پردیش میں خرم ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لاکھو کرتے ہوئے پرموشن میں لگی روک نہیں ہٹائے جانے کے پیروز میں مہا ریلی کا آیو جنگ کیا گیا ہے جس میں پڑی سنکھیا میں کرمچاری موجود رہے کرمچاری نے پریڈ گراؤنٹ سے سی ایم آواز کی طرف کوچھ کرتے ہوئے سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی سیتار گنچ کے اگرالی گاؤں میں کیلاش ندی پر خنن کے نام پر روڑ خودے جا رہے ہیں جس سے ناراض درجنوں گاؤں کے لوگوں نے نارک متہ ویدائی کے ساتھ پردشن کیا ویدائی کے ساتھ خنن کشیتر میں پہنچے گاؤں والوں نے نیجی پٹے دھارخوں کا خنن کارے بند کر آیا خودرہ خند میں بچوں کی صرف کی پکری پر روک لگ گئی ہے پی جی آئی چنڈگر کے ڈاکٹروں کی ریپورٹ کے بعد یہ روک لگا دیئے دراصل بیتے وقت میں کولڈ بیسڈ پی سی صرف پینے سے پچوں کی موت کو رہی تھی جس کے بعد ڈرک کنٹرولر داجبر سنگھ نے صرف کی روک کے آدیش دیئے سپریم کورٹ کے آدیشوں کے بعد بھی کنناوچ کے شبرا مہو نگر پالیگا میں سڑک کنارے خوریام کوڑے کو جلایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے آس پاس کے لوگوں کو سانس لینے میں اچھی خاصی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے مہی ساتھی چھبرا مہو مارک سے مہاشیب راتری کے لیے بڑی سنکھیا میں کعوال لے کر نکل رہے شیف وقتوں کو بھی دکتوں سے جوجنا پڑ رہا ہے گندگی اور کورا جلانے کی وجہ سے زہری لی ہوا میں سانس لینے مشکل ہوتا جا رہا ہے جہانسی کے ٹوڑی پتے بور تھانک شیط میں باروت کا گھولا پھٹنے سے چھاتر کے خائد ہونے کا معاملہ سامنے آیا باروت کا گھولا پرائمری سکول پڑھا بار میں باراتیوں کو دوارات چھوڑے گئے تھے جسے چھوڑانے میں کچھا دو کا چھاتر جھلس گیا جاؤں کے پرائمری سکول میں بارات ٹھہرائی گئی تھی باراتیوں نے رات میں جم کر آتیش بازی کی اسی دوران سکول کیمپس کے اندر ایک پیڑ کے نیچے باروت کا ایک گھولا چھوڑ گیا تھا اور بیواق اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں میں گھر جا کر بھی مارک پیچ ہوئی جس میں کئی لوگ زکنی ہو گئے رامنگر کے حلدوانی مارک پر سکول بس اور یاتری بس کے آمنے سامنے کی ٹکر ہو گئے یاتری بس رامنگر سے حلدوانی جا رہی تھی جس میں لگ بگ چالیس لوگ سبار تھے اس حاصل میں مہلا کانسٹیبال سہید کئی لوگ خائل ہو گئے خائل یاتیوں کو ایمبولینس کی مدد سے سائنٹ چکے سالے بھیجا گیا چشم دیدو کا یہ کہنا ہے کہ سکول بس ڈرائیور کی گلتی سے یہ حاصل ہوا غریمت رہی کہ سکول بس میں بچے جو بیٹھے تھے وہ سرکشت ہیں مینپوری میں بڑا سڑک حاصل ہوا آگرا لگناو ایکسپریس ویپر بس اور ٹرک میں بھیچن آگ تکر ہو گئے دراصل اس حاصل میں بس میں سوار 39 سیاتی گم بھی روپ سے زخمی ہو گئے دلے سے نیپال بارڈا جا رہی تھی بس میں 44 سوار تھے بارڈا میں مزدور کی گولی مار کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا سرعام ہوئی بارڈا سے علاقے میں سنسلی کا ماحول ہے گونڈا میں بائیک سوار بادماشوں نے مزدور کی گولی مار کر ہتیا کر دی مرے تک مزدور لقین پر خیری کار رہنے والا ہے بارڈا کی سوچن ملتے ہی پولیسا دکشک سہیت عالی ادھکاری بھی موقع پر پہنچیں سہارم پورزلے میں پریز سنگ کے چھلتے پریمی کے ہتیا کا معاملہ سامنے آئے پریت پریوار کا آروپ ہے کہ پریمی کا کے پریجنوں نے ان کے بیٹی کی ہتیا کروا دی پریت پریوار نے تھارے میں معاملہ درش کروایا ہے مرے تک یہ وقت کا شب اس کی پریمی کا کے گاؤں کے پاس ملا جس کے بعد پریجنوں نے پریمی کا اور اس کے پتاک پر ہتیا کا آروپ لگایا پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے بروکہ باد کلیکٹیڈ پریسر میں شیقایت لے کر آئی مہیلہ کو شیقایت کرنا اتنا بھاری پڑ گیا کہ مہیلہ کو پاگل قرار دی دیا گیا اتنا ہی نہیں عالی کاریوں دورہ مہیلہ کو امبولنس میں بھر لوہیہ اسپتر بھیجنے کے نردیش بھی دیئے گئے مہیلہ کے بالوں کو پکڑ کا جبرن ایمبولنس میں بیٹھایا گیا معاملہ سنگیان میں آنے پر مہیلہ آئیو کے صدر سے کمود شیواستف نے اس معاملے میں کاروائی کی بات کہی ہے مہیلہ کے تھانا گٹھار علاقے کے گٹھار قصوے میں مین امبیٹکر موٹی کے پاس اس وقت ہلکم پر مچ گیا جب دبنگو نے علاقے میں آ کر کولیاں چلانی شروع کر دی اتنا ہی نہیں علاقے میں فائرنگ سے بھنگ دال مچ گئی فائرنگ کی پوری باردہ موقع پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیا اتھو ہو گئی کانپور کے اکبر پور کوتوالک شیتر کے کیندری اپیدیارے کے چھاتروں میں آپس میں مار پیٹ ہو گئی دراصل چھاتروں میں تین دن پہلے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی تھی دب تو سمجھا بھجھا کر چھاتروں کو شانت کرا دیا گیا تھا لیکن تین دن بعد دوبارہ پھر چھاتروں میں بیواز بڑھ گیا بیواز اتنا بڑھ گیا کہ لاتی ٹنڈو سے چھاتروں میں مار پیٹ ہو گئی مار پیٹ میں چھاتر کم بھی روح سے زخمی ہو گئی جنہیں اسپطال میں بھرتی کروانا پڑا سوچنا پر پہنچی پولیس برطال میں جھپی ہے گونڈا کے نگر کھوٹوالی علاقے کی تیواری بازار کا ہے جہاں لوگوں نے بیچ بازار چھوڑ کو چم کر پیٹا دراصل چھوڑ علاقے میں لگاتا چھوڑی کی کھٹناوں کو انجام دیے جا رہا تھا چھوڑ چھوڑی کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گیا کیمرے میں دیکھ کر لوگوں نے چھوڑ کی پہچان کیا اور آج چھوڑ لوگوں کو بازار میں ملا تو لوگوں نے اس کو پہلے پیٹا اور بعد میں پھر پولیس کو سوپ دیا رام نگر میں لامہ چھوڑ خاص بھاگڑا پھول کے پاس ورنوی بھاگ نے پرتبندت غلدار کی خال کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کیا یہ لوگ پلاسٹیک کے کٹے میں خال کو چھپا کر لے جا رہے تھے پکڑے گئے آروپیوں کو ورنوی بھاگ نے گرفتا کر کوٹ میں پیش کیا ریا گراج میں اپنا دھی بے خوف ہو چکے ہیں بدماشوں نے شہر کے سب سے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں سر راپا ویپاری سے تمنچے کے بل پر لوگ کی باردات کو انجام دے کر آسانی سے وہ فرار بھی ہو گئے ہٹنا اس وقت ہوئی جب ویپاری اپنی جویلری کی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا تمنچے کا ڈر دکھا کر بدماشوں نے اسے روک لیا پھر تمنچے کی پٹ سے حملہ کرتے ہوئے نقضی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے دیش میں دیرے دیرے غرمی دستک دینے لگی ہے پر پردیش کے بدرینات میں ابھی بھی چار سے پانچ فیٹ کی برف ہر طرف بچھی ہوئی ہے راستوں میں کئی تیس سے چالیس فیٹ کے گلیشیر پڑے ہوئے تو باقی جگہوں پر چھے سے ساتھ فیٹ کی موٹی برف جمعیہ لگی پیارو ہنوان چٹی سے بدرینات دھان تک راستے کی برف کو کٹ کٹ کر مارک کھولنے کا کام کر رہا ہے پر ابھی بھی چار کلومیٹر کا مارک مانا تک کھولنا باقی ہے جس کے چلتے مانا پوسٹ پر رہنے والے آئی ڈی بی بی کے جوانوں کو اس وقت بھاری برف کے چلتے ضروری سمان اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا پڑ رہا ہے غانی جے سمپداز بھرپور اتر پردیش کا سون بھردر اب دنیا کے پٹل پر آنے والا ہے پچھلے کئی سالوں سے سونی کی تلاش کر رہے بھو بھگیانیکوں کو آخر کار کامیابی مل رہی ہے زلے میں دو جگہوں سے سونی کے آیسک ملے پھل تین ہزار ٹن سونی کے آیسک سے قریب ڈیڑھ ہزار ٹن سونی کا خنن کیا جائے گا ان کے خنن کے لیے نیلامی پرقریہ سے بھرک جیو ٹیگنگ کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جیو ٹیگنگ کے لیے شاسا نے ساتھ سدسیہ ٹیم گتھت کی ہے